تعلق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے مگر بتاتا نہیں سلطان نے اگلوانے کے لیے اس کی تعذیب یعنی عذیت دینے کا حکم دیا متولیع تعذیب یعنی عذیت دینے پر معمور شخص نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس یعنی گبریلے لگائے اور اس پر قرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈال کر کپڑا باندھیا یہ وہ خوفناک عذیت و عقوبت ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراں راز اگل دیتا ہے اگر نہ بتائے تو کچھ ہی دیر کے بعد تلپ تلپ کر مر جاتا ہے یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتے تھے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں تشریف لایا تھا الحمدللہ عزوجل میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہواے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گل ستان اہل بیت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد سر مبارک کی چمک دمک ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید پلید کے خزانے ہی میں رہا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت سن چھانوے تا نینیانوے سن ہجری آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں صفی چاندی کی طرح چمک رہی تھی انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا چہرے میں آف تاب نبوت کا نور تھا آنکھوں میں شان سولت سرکار بوتراب رضا مصطفیٰ کا راز حضرت علامہ ابن حجر حیدمی مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے دیکھا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاتفت یعنی لطف کرم فرما رہے صبحوں انہوں نے حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے فرمایا شاید تو نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے عرض کی جی ہاں میں نے حضرت سیدنا امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں پایا تو اس کو کفن دے کر اپنے رفاقہ کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا یہی عمل رضا محبوب رب لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب ہوا ہے مصطفی عزت بڑھانے کے لئے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیعت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مختلف مشاہد کی وضاحت خطیب پاکستان وعیز شیری بیان حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد شفی و کاروی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی تعلیف شام کربلا میں تحریر فرماتے ہیں سرِ انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں مشہد کے ایک معنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو کیونکہ یزید کے پاس تمام شہدائے اہلِ بیعت علی مردوان کے سر بھیجے گئے تھے تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہو اور نسبت حسنِ عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی گئی ہو وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ مغفرت سے مایوس کی لرزہ خیز حکایت حضرتِ سیدنا ابو محمد سلیمان الْآمَشْكُ فِي تَابَعِی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں حجِ بیت اللہ کے لئے حاضر ہوا دورانِ تواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلافِ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا یا اللہ عزوجل مجھے بخش دے اور میں گمان کرتا ہوں کہ تُو مجھے نہیں بخشے گا میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم آخر اس کا ایسا کونسا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں مگر میں تواف میں مصروف رہا دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا میں نے تواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا تُو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے تُو اللہ عزوجل سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم عزوجل ہے اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے تُو کون ہے میں نے کہا میں سلیمان العامش رحمت اللہ تعالیٰ ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں آسمانوں زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے کہنے لگا ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے افسوس اے سلیمان میں ان ستر بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں یو حضرتِ سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور کو یزیدِ پلید کے پاس لائے تھے یزیدِ پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے یعنی بیڈروم میں رکھا گیا آدھی رات کے وقت یزیدِ پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرِ انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعہ جگ مگا رہی ہے یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزیدِ پلید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لئے کہا جب صبح ہوئی تو اس نے سرِ مبارک نکلوا کر دیبائے سبز یعنی امدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لئے ستر سیونٹی آدمی مقرر کر دیئے میں بھی ان میں شامل تھا پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے یکا یک میری آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑ گڑا ہٹ اور پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ کسی آواز آ رہی ہے پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے دو حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھی اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابو البشر اے آدم علی السلام تشریف لائیے ایک نہائیت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین